السلام علیکم دوستوں مرای یوٹیوب چینل ہے آپ سب دوزو گزاری فیملی چینل کو لائک ٹو میڈے سبسکرائب کریں خیرات و صدقہ کی فضیلت کا بیان سابق راوی حضرت ابو حرار ازنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شک پاکیزہ حلال کمائی سے ایک خجور کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ صدقہ قبول ہی پاکیزہ مال حلال کمائی سے ایک خجور کے برابر صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دائیں ہاتھ میں لے لتا ہے اور پھر وہ صدقہ کے لئے بڑھاتا رہتا ہے جسے تم میں سے شخص اپنے بچھیرے کو پھالتا اور بڑھاتا ہے یہاں تک کہ ایک حجور کا پڑا پر صدقہ اور پہاڑ کی مثل ہو جاتا ہے حالت ابو حرار ان سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں برکت ہوتی ہے اور کسی کا کسکر معاف کر دینے سے انتقام کی قدر رکھنے کے باوجود اللہ اسے بندے کی جس نے معاف کیا ہے عزت بڑھاتا اور انہیں اور نہیں توازو کرتا کوئی شخص اللہ کے لئے مگر اللہ اس کا روتہ بڑھاتا ہے حالت ابو حرار ان سے روایت رسول اللہ صرف میں جو شاید دوہری یا دونی چیز خدا کے راہ میں خرچ کریں مثلا دو رپے یا دو گوڑے جو دو کپڑے تو اس کو جنت میں دروازوں سے بلائے جائے گا اور جنت کے کئی دروازے پر جو شاید نمازی ہوگا تو جو شاید عزت آبوبکر نے کہا کہ بظاہر اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں کہ ان سب دروازے کسی کو بلائے جائے اور وہ اس چندر میں داخل ہو چکے لیکن پائیں ہمیں کیا کوئی ایش شخص بھی ہے جس کو سارے دروازوں بلائے جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اور مجھے امید ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تم ان لوگوں میں سے ہو گئے اللہ تعالی ہمیں بھی ان دروازوں سے بلائے جائے اللہ تعالی ہمیں بھی جن سے ان دروازوں کے ذریعے بلائے جائے حضرت ابو حراء رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تمہیں ساعت کس نے بیمار کی عادت کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں یہ باتیں جمع ہو جائے وہ جندر میں جائے گا حضرت ابو حراء رضی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہوتا تم میں سے کوئی پروسن کسی پروسن کو حدیعہ یا حصد کا بیجنے میں حقیم نہ جانے اگرچہ وہ بکری کیا کھوئی کیوں نہ ہو حجابہ رضی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم شرف میں ہر معروف نیکی صدقہ ہے قلو معروف ان صدقہ حجابہ رضی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم شرف میں ہر معروف نیکی صدقہ ہے حد ابو زہر رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رسول اللہ وسلم نیکی میں سے تو کسی نیکی کو حقین اور معمولی نہ جان اگرچہ وہ نیکی یہی ہو کہ تو اپنے بھائی سے حشاش چہرے سے ملقات کرے حد ابو موسیٰ عشیر رضی نے کہتے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہم مسلمان پر صدقہ واجب ہے صحابہ رضی نے رسکیا پوچھا کسی کے پاس صدقہ دینے کو کچھ نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں ہاتھوں سے کام کر کے کمائے امال کمائے اپنے آپ کو بھی فیدہ پوچھے اور خیالات بھی کرے صحابہ رضی نے پھر پوچھا اگر اس کی بھی قوت نہ ہو کہ ایسا بھی نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور دردخوا کی مدد کریں جسم سے یہ ہے مال سے صحابہ رضی نے ارسکیا اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے آپ کو برائی سے پچھائے نہ تو خود برا کام کریں نہ دوستوں کو برے کام پس یہ بھی اس کیلئے صدقہ ہے یعنی امہم بالمعروف و نیحال منکر کریں حت ابو اردالو رضی نے کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آدمی کے بدن میں جتنے جوڑ ہوئیں روزانہ ان میں سے ہر ایک کا صدقہ واجب ہے پس تو آدمیوں کے درمیان صاف کرنا بھی صدقہ ہے اور آدمیوں کو رسواری بسوار ہونے میں مدد کرنا یا اس کا سمان لادنے میں بھی مدد کرنا یہ بھی صدقہ ہے اور اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے اور برائے نماز جب مسجد میں جانے میں جو قدم اٹھٹا ہے یہ بھی صدقہ ہے عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پیرا کیا گیا انسان تین سو ساٹھ چوڑوں پر یہ نہیں اس کے جسم کے تین سو ساٹھ چوڑ ہیں پس جو شاہ اللہ اوپر کہے اللہ کی حمد کرے اللہ علیہ وسلم اللہ کی ہے اللہ سے استغفار کرے اور پتھر کو لوگوں کے راستے ہٹا دے یا ہڈی یا کانٹے کے راستے کو ہٹائے یا نیک بات کسی کو بتائیں بری بات سے روکی یہ سب باتیں تین سو ساٹھ تک ہو جائیں تو وہی شخص اس روز اس طرح چلتا ہے گویا اس نے اپنے آپ کو آگ سے دور رکھا حد ابو حراظر رضی اللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد تسبیر سبحان اللہ صدقہ ہے حد تکبیر اللہ حکم صدقہ ہے حد تحمید الحمدللہ صدقہ ہے حد تحریر لا الہ الا اللہ صدقہ ہے نیک بات کی حدایت کرنا صدقہ ہے بری بات سے منع کرنا صدقہ ہے اور بیوی یا لونڈی سے مجامت مجامعات کرنا صدقہ ہے صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ سنکا پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ایک عالمی اپنی شہوت پوری کرتا ہے اور اس میں بھی اس کو سواب ملتا ہے آپ صلی اللہ فرمایا یہ تو بتلاو اور وہ حرام میں اپنی شہوت پورا کرتا ہے تو اس پر گناہ ہوتا یا نہ ہوئی اس طرح اس کا حلال طریقے پر شہوت پورا کرنا موجب سواب ہے حد ابو حرار رضی اللہ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہتنی صدقہ وہ زارہ دودھ دینے والی اونٹنی ہے جو کسی کو دودھ پینے کے لئے آریہ تم دی جائے اور پھر وہ زارہ دودھ دینے والی بکری جو کسی کو دودھ پینے کے لئے دی جائے جو صبح برطن بھر کر دوتی ہے اور شام کو برطن بھر کر دودھ دیتی ہے سبحان اللہ صبح بھی برطن بھر کر دیتی ہے دودھ کا اور شام کو بھی دیتی ہیں حضر آنس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر رسول اللہ عنہ فرمایا جو مسلمان کو درخت لگایا یا کھیٹ بوئے اس سے انسان اور چلنگ پرند کھائیں تو یہ بھی اس کے لئے صدقہ ہے مسلم کے ایک روایت ہے حضر جعور رضی اللہ عنہ یہ الفاظ ہے کہ اس میں سے جو کچھ چلائیا جائے وہ بھی صدقہ ہے حضر آنس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر رسول اللہ عنہ فرمایا ایک بدکار عورت کی بشک کی گئی کیونکہ وہ راستے سے گزر رہی تھی کہ اس نے کوئے میں کباس ایک کتہ دیکھا جو پیاس سے اپنی زبان نکالے ہوئے تھا اور قریب تھا کہ پیاس اس کو ہلاک کر دیں پس اس ورد نے ابنہ موزہ نکالا اور اپنی اونی میں بھاندھ کر اس کے لئے پانی کھینچا اور اس کام کے سب اس کی بشک کی گئی پوچھا گیا کہ جانوے احسان کرنے میں بھی ہمیں سوا ملتا ہے آپ صدقہ ہے حج جاندار پر احسان کرنے پر سوا ملتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو حرار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صنفر میں ایک عورت کو بلی کی وجہ سے ازاد دیا گیا جس کو اس نے باندے رکھا تھا یہاں تاکہ وہ بھوک سے مر گئی وہ نہ تو اس کو کھانے کو دیتی نہ اس کو کھولتی تھی زمین کے جانوے میں کچھ کھا لیتی حضرت ابو حرار رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صنفر میں ایک شخص ایسے دکھ کی بڑی تیہنی کے پاس سے گزار جو درمیان راہ میں واقعہ تھا اور کہا کہ میں اس کو مسلمانوں کے راستے دور کر دوں گا تاکہ وہ اس سے ضریعت نہ پائیں پس اس کو جنرل میں اس عمل کی بنیاد پر داخل کیا گیا اللہ تعالیٰ عمل کرنے تفیق تعافیٰ جزا کرنا